نمسکار اب اسٹار نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ زرفہ گور وقت ہو چلا ہے تربردیس کی خبروں کا جیسے جیسے ویدھان سبا چناو نزدیک آتے ہیں ویسے ویسے پارٹیا اپنی کمر کس لیتی ہیں اسی گھڑی میں آج سدار نگر جلے میں آج سماج وادی پارٹی نے جن جوپال کر پیچھلی سبا سرکار کی اپلپ دی لوگوں کے بیچ رکھی اس جن جوپال میں سبا کے دعوان نیتا ویہ پورویدھان سبا دیکھ سے ماتا پر ساد پانٹے پہنچے جیلے کے کپل وستو ویدھان سبا کے بنیادھی میں آئے ہو جید ایک اس کارکرم میں بھری سنکھیا میں لوگوں نے شرکت کی پورویدھائک ویجے پاسوان کے نیترپ میں اس جن جوپال میں منج سے ایک سور میں پردیس کی بھاچ پاس سرکار کو اکھاڑ فیکنے کا اہوان کیا گیا اور ساتھی اکھلیس یادو سرکار کی اپلپ دیگ جنتہ کے بیچ میں رکھی گئی ہمارے پاس جو ہمارے مدداتا ہیں وہ اس میں جاگروک ہے یہ چاہے جتنا کوشش کریں اب کی یہ وہ سامردائی کو کیا کہتے ہو تیجنا پیدا نہیں کر پائیں گے کوشش تو کر نہیں اگر کھر پاتے تب تب بہت آگے بڑھ جاتا یہ نہ مندر کا مددہ چلے گا اور نہ مطورہ کا چلے گا یہاں کیول بکاس اور روشگار اور ہمارے ہم کیسے آگے بڑھیں اس پر چلے گا مہگائی مددہ ہے بیروشگاری مددہ ہے سکشہ کا مددہ ہے سراست کا مددہ ہے اس پر اب جنتہ اوٹ دے گی اس پر نہیں آئی ہمارے پاس پاکستان پر جیت کے پچاس سال کی خوشیاں منائے گئی ہے آپ کو بتا دے گی جو پاکستان کے خلاف جنگویتی اس میں پچاس سال ہو چکی ہیں اس پر جیت کی خوشی منائے گئی ہے ویجے ورس کی ویجے ورشگی ویجے بحشیل کا ہمارے دیزت کی پاکستان کے اوپس جیت کے پچاس سال پورے ہونے کا پلکش میں مطورہ ریفائنری میں بھوے سواگت کیا گیا ویجے بحشیل کا مطورہ ریفائنری میں کے ایکزیکیوٹیوڈیریکٹر عاشیش کمار میٹی اور مطورہ کے پرنسیک عدیقاری اور پولیس عدیقاریوں نے ویجے مشال کا جوشیل شاگت کیا مطورہ ریفائنی کے ایکزیکیٹیو ڈائیکٹر آشیز کمار میٹی اور ویٹرنیس سنی آدھیکاریوں نے یود میں شہید ہوئے سنیکوں کو بھاووینی سردہ انجلی بھی ارپیت کی پورے دیشور میں آجن کیا جاتا ہے انسو کیتر کی لڑائی میں جب پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تھا تو اس میں جنرل نیازی جو پاکستان کے جنرل تھے اور جگواندر سنگھ جنرل روڑا تھے انہوں نے پاکستان کی 93,000 فوج کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا تھا تو یہ ایک ایسا یود ایک ایسا اتحاس تھا بھارتی اتحاس میں جو دوسریشی کے اتحاس میں جو ایسا کبھی نہیں لڑا گیا تو یہ جو لڑیو دلڑا گیا ہے وہ بھارتی اتحاس میں اور ویش اتحاس میں سرنڈر اکشن میں لکھا گیا ہے تو اس وجہ کو بنانے کے لیے اس وجہ کو سور سینہ کے سور کو برکار رکھنے کے لیے پورے دیشور میں آجن کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں خبر پرتاب گھر سے سامنے آ رہے ہیں جہاں بیجی پی کے سانسد کی دبنگی دیکھنے کو ملی آپ کو بتا دیکھی سانسد کے سمرتکوں کا اسپتال میں ہنگامہ بھی ہوا پرتاب گھر میڈیکل کولیج کی مجنسی میں سانسد سنگم لال گپتہ کے سمرتکوں کا ہنگامہ ایمی سے جھڑب بھی دیکھی گئی گالی گلوچ اور بہار نکلنے پر دیکھ لینے کی بھی دھمکی دی گئی ہے مریض دیکھ رہے ای ایم او ڈاکٹر رمیش ورما کو بلانے پہنچے سانسد سمرتک نے دیری ہونے پر ان کے ساتھ گالی گلوچ کی ساتھ ایسانسد کے بعد دینیس گپتہ وی بھاشپانیتا ابے سنگھ اور پپن پور اپادیکش کاشی ست دبنگ سمرتک ساتھ پہنچے تھے میڈیکل کولیج انہیں ابے سنگھ پپن نے بھی ایم ایم ایجنسی میں ای ایم او کو جم کر دھمکایا ساتھ ہی ستہ میں رہنے کی دھوست بھی دکھائی بچی میں نے کچھ لوگ آئی تھی کلے گے گا ہیں کیوں کو سکتی ہے بچی آئی تھی اس کا ایسیننٹ ہو گیا تھا کنگی کاڑنی زمات دیا تھی سکول سے آئی تھی بچی جو آپ کی اس کا 7 ساتھ ساال بچی ہے اور اس کا ایلار سپ ہو چکا تھا وہ بچی لگ گئے تھی اس کو شکت کر آیا تھی وارڈ میں امرنسی وارڈ میں تو بچھی کو اُلٹی ہو گئی اور اس کے بعد جہاڑ اس کو یہ کہا گیا کہ اگر بچھو کو آنا ہو جاتا ہے یہاں ہوش آ جاتا ہے پہنگ کوئی گرکل نہیں ہوگی کیونکہ سر میں چھوٹ لگی تھی اُلٹی بار بار ہو گئی تھی تو اس کو آئے در سنٹر پر ایڈاچ کیلئی رہے جانا تھا تو اس میں ہم نے کہیں کہ چلیا ہے اس کو ایڈاچ چلاتا اور سانسد ایسے وہ یہاں بچھو کی بچھی کی راج نہیں ہو رہا ہے گالی گلوش کمے لگے اور یہاں نمبرزیم لگاتا ہوں نہیں فرج آباد میں چھڑ چاڑ کے آروپ میں پجاری کی پٹائی کی گئی جس کے بعد جہن سماج اس پر ناراض دکھا فرج آباد کے چندر پربو جہن مندر کمیٹری دوارہ ایک پریس وارتہ کائجن کیا گیا زوران آروپ لگایا گیا ہے چندروارڈ جہن مندر کے پجاری کے ساتھ سکوہ آباد ویدائق نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر جوتوں سے سریاں پیٹا اور جھوٹے آروپوں میں کیس بھی درج کر آیا جہن سماج معاملے کو لے کر پورا ویرود کرتا دیکھا گیا چندبابو پراچین جہن مندر کمیٹری کے پتہ دکاری میڈیا روپے ہوئے ساتھ اس سکوہ آباد ویدائق ڈاکٹر مکیس ورما پر گمبیر آروپ بھی لگائیں اگست مہا میں اسٹیڈیم کی سکیم آئی تھی گرام چندبار میں جس کے لئے جہن مندر کی جو پارکیں ایک بھی کا جمین میں لگ بگ بنی ہے جس میں ایک لاکھیں ٹوکا کھڑنجا بھی لگا ہے اس پر جہا ہے ویدائق دوارہ جو ہے جیسی بھی چلوانے کی جو ہے کوسش کی گئی اگست مہا میں کون ویدائق؟ شکاباد ویدائق مکیس ورما کے دوارہ جسے میں نے کمیٹی کے مادیم سے چوکی انچائز جو لیکپال کے مادیم سے رکوانے کی کوشش کی تھی بینامہ سدھا جا گئی تھی اسی کی خونت میں بھی پانچ بارد ہو جا گئی اسٹوارٹ دس لوگوں کے مادیم سے مجھے بہانے سے بلوایا گیا بھو مافیہ تالیرام کے آواز پر وہاں میں نے ویدائقی کا عبادن کیا اس سے پہلے میں کچھ کہتا وہ مجھے جوتوں سے مارنے لگے مل میں لوگوں کا عارف ہے کہ قبرستان پر قبضہ کیا گیا ہے جس کے بعد لوگوں نے جم کر ہنگامہ کٹا آپ کو بتا دے خبر سنبل کی ہے سنبل کے تھانا اسمولی شیطر کے گاؤں حیدرپورہ حجیپور کے مسلم سے مجھے کے لوگوں کی قبرستان ہے جہاں گاؤں کے ہی لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کی ان کے قبرستانوں کی جمین پر اویے طرح سے قبضہ کیا جا رہا ہے جب گاؤں کے لوگوں سے باتشیت کی تو گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ جمین قبرستان کی ہے جو کی پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑی ہوئی ہے جب ہمارے سمادہ نے لیخبال سنیند کمار سے بات کی تو لیخبال نے بھی قبرستان کی جمین اپنی عدد لیکن قبرستان کی جمین پر ٹھیا بندی نہیں کی گئی گاؤں کے ہی رہنے والی مونو پودھ جیپال سنگھ کا پلوٹ ہے مونو نے اپنے پلوٹ کی پاؤنڈری تین اور سے کرا دی ہے اور آگے کی اور قبرستانوں کی جمین ہے قبرستانوں پہ عوید کبجہ ہو رہا تھا تو ہم نے پٹباری کو بلوا کر اس کا ناکتول کرائی تو اس ٹائم پندر دن پہلے وہ روک دیا گیا اور اس کے بعد میں اب پھر جو عوید کبجہ کرنا شروع کر دیا عوید کبجہ کون کر رہا ہے مونو سنوب جایپال سنگھ اس ماملے کی سوچنا آپ نے لیکپال کو دی لیکپال کو دی تھی وہ دیوار بھی اکھڑوا گیا اور بنیاد پیچھے کو کرا گئے تھے اب انہوں نے مٹی ڈالی ہے مونو جی نے تو اپنے کسی سے سکایت کی ہم نے پڑباری سے سکایت بدھائیوں کا ایک ویڈیو وائرہ ہو رہا ہے جس میں ایک مہلہ کی بوری طرح سے پٹائی کی جا رہی ہے بدھائیوں جلے کے ویسولی کو تولی شیطر گرام آد پور کی ہے جہاں زمین کے ویواد میں ایک مہلہ کی بوری طرح سے گھسید گھسید کر پٹائی کر دی گئی اس ممد میں پیڈت نے ویسولی دھانے میں لکھے تو اس شکایت کی ہے یہ پورا معاملہ بتائیوں جلے کے ویسولی کو تولی شیطر کے گرام آد پور کا ہے جہاں پیڈت ناصر علی نے گاؤں کے ہی سیدی حسن وے چھوٹے پر زمین پر عوید قبضہ کرنے کا آر اوپ لگایا ہے تیاریخ انوشہ پیڈت کی پتنی نے عوید قبضے کا ویروت کیا تو سیدی حسن وے چھوٹے کی مہلاؤں نے اسے جم کر گسیٹ کر پٹا جس کا ویڈیو اب وائرل ہو چکا ہے خبر فیلو جواد سے سامنے آ رہی ہے جہاں ایک عزیب و غریب معاملہ سامنے آیا ایک یووک اپنے ہی گھر میں آگ لگا کر بھاگیا جس کے کڑی مشکت کے بعد فائر برگیڈ نے بڑی مشکل سے آپ پر کابو پایا تھانا اتر شیطر پرسورام کلونی میں ملی جانکاری کو نسار ایک یوک اپنے ہی مکانے میں آگ لگاتے ہوئے تالہ لگا کر بھاگ گیا دھواں اٹھتے دیکھ شیطرے لوگوں نے پولیس وے فائر برگیڈ کو سوچنا دی موقع پر پہنچی فائر برگیڈ نے آگ کو بجھایا بتایا جارہا کہ اپنی ماں کو کلیو کی بیٹے نے تین مہینے پہلے نکال دیا تھا جو کہ کرائے پر رہ رہی ہے جانکاری ہونے پر بھی وہ آگئی بتاتے چلے کی تھانا اتر شیطر پرسورام کلونی واسی پرمیلا دیوی سوینود گمار کے پتی کا تین سال پہلے دہاں دھو گیا تھا اس کے دو بیٹے ہیں کمینے اور دوسرے آجے پتی کے گزر جانے کے بعد ساتھ بتایا گیا قریب تین ماہ پور بیٹے نے اس کے ساتھ پیسے آدھی مانگ کو لے کر مان پیٹ شروع کر دی تھی پر سون بھرت سے آ رہی ہے جہاں پر بی جی بی اپاد دیکھس نے لوگوں کی فریاد سنی لوگوں کی سیمین سے سن کر انہوں نے ان کا حل نکان لے خوبی کہا سون بھرت چوبن بلوک شیط میں جگیل گرام زبا کے ٹولا پنچ پیڈیا میں بنواسی گریواسی جن سمواد کاری کرم ہوا جہاں ہزاروں بنواسی کی بستی میں سمپن بھی ہوا کاری کرم میں بطور مکھی حدیتی پور آئی ایس پردیس اپادیس بھاچپا ویدھان پریسد ستیس سے بھی موجود رہے جہاں انہوں نے لوگوں کی فریاد سنی ستیس سے بھی موجود رہا ہوں تب سے میرے لگاتار راج کے بیبین چھتروں میں جانے کا پریاز کر رہا ہوں اسی پریاز کے تحت میں کل سے بدوئی جنہا مردیا کو آواز شون بدر جنہے میں لے آیا ہوں جہاں تک اس چھتر کی پہاڑی چھتر کی شون بدر کی اس بھرگم بستار کی بات ہے آدھیواسی بستار کی بات ہے شہید مولانا علی زہر کا نو دسمبر کو سنبھل میں جنم دین منایا جائے گا آپ کو بتا دے گی سنبھل میں نو دسمبر کو شہید مولانا محمد علی زہر کا جنم دین منایا جائے گا اس دن آجادیہ ہند کے مطوالے شہیدوں کو خیراز اقیدت سردانچلی دی جائے گی سنبھل کے گرام مو بھوڑ ستید مدلسہ مولانا محمد علی زہر میں چودہ زہر محصف کاری کرم کی تیاریاں لگ بھاگ پوری ہو چکی ہیں کاری کرم کے آئیو جن کرتا فیروش خان نے بتایا کہ نو دسمبر سے بارہ دسمبر تک چلنے والے زہر محصف کاری کرم میں کئی کاری کرم آئیو جت کیا جائیں گے جہاں نو دسمبر کو شہیدوں کو سردانچلی دی جائے گی تو وہیں دس دسمبر کو نظر مختی کاری کرم چلائے جائے گا اس کے علاوہ گیارہ دسمبر کو راستی پریورتندل کے راستی ادھا سے ڈی پی آدھا کستی بردیو کی طاقہ سبحارم کریں گے وہیں بارہ دسمبر کو دیس کی خوشحالی اور سمردی کے لیے بھی دعا کی جائے گی آجادیہ ہندو کے متوالے شہید مولانا محمد علی جوہر کے جنم دن پر چار دباسیے چودما جوہر محصد ہے جس میں ہندوستان کی آجادی کے متوالے شہیدوں کو خراج اقیدس ردانچلی پیس پی جائے گی کل اور اس کے بعد دس دسمبر کو جو ہماری نئی نسل دیش کا اجوال بھبس نسے کی لط میں ڈوپتا چلا جا رہا ہے اور اپنے جندگی کو برواد کر رہا ہے اپنے سواست کے پھرتی جاگ روک نہیں ہے ان کے پریڑنا سروت محلہ پروس پستی گاما پہلوان کب کا آئیو جن تر بردیس کی خبروں فیلال اتنا یہ دیکھتے رہے بستان نیوز کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا نمشکار موسیقی